نحمدہ و نسلی على رسول کریم ہم آباد فاؤزم اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتم دور رسالت پہ لاکھو سلام محترم و محتشم سامین ازیوکار گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ نبی کون ہوتا ہے اور نبی کی خصوصیات کیا ہوتی آئیے اب ہم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے یاد رکھئے گا آقیدہ ختم نبوت میں پہلا لفظ عقیدہ ہے اور عقیدہ یعنی کوئی ایسی بات کہ انسان اس کی تصدیق کرے جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی تصدیق کرے اس پر یقین لکھے یہ عقیدہ کہناتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بات انسان کے دل میں خوب جم جائے کہ انسان اس کے خلاف نہ سوچے یا یوں بھی سمجھ لے کہ کوئی بات اور نظریہ کہ انسان اس پر اس طرح یقین رکھے کہ اس میں کوئی شکوشو بے کی گنجائش نہ ہو تو ایسی چیز عقیدہ کہلاتی ہے اب عقیدہ ختم نبوت میں دوسرا لفظ ختم ہے یعنی ختم نبوت تو ختم کسی چیز پر سیل لگا دینے کو کہتے ہیں کسی چیز پر اس انداز پر مہر لگانے کو کہتے ہیں کہ اب کوئی چیز باہر بھی نہیں آسکتی اور اندر بھی نہیں جا سکتی یعنی ایسی سیل لگا دینے کو ختم کہتے ہیں اور نبوت سے مراد نبی ہونا ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے الگ الگ تینوں لفظوں کے الگ الگ معنی آپ کے سامنے بیان کیے اب عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے کسی یعنی اب عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس بات کو سمجھئے کہ اس بات کی تصدیق کرنا کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خادم النبیجین ہے نبیوں میں حضور علیہ السلام سب سے آخری ہیں یعنی اللہ عزوجل نے صد صلی اللہ نبوت آپ پر ختم کر دیا اب حضور کے زمانے میں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا یعنی حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے اب سید عالم صلی اللہ علیہ السلامہ کے دنیا میں تشریف ڈالے کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی کسی کو نبوت نہیں عطا بھی جائے اور جو دنیا میں انبیاء کے آنے کا سلسلہ تھا تو وہ تعداد حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اب وہ تعداد مکمل ہو گئی وہ تعداد کمال پہ پہنچ گئی وہ تعداد میں اب کسی ایک کا بھی اضافہ نہیں ہوتا یہ عقیدہ ختم نبوت ہے یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے اب کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی چاہے حضور کا زمانہ ہو چاہے حضور کے بعد قیامت تک کا سلسلہ ہو اسی کو اللہ تعالی نبوت عطا نہیں فرمائے گا یہ سلسلہ نبوت یہ حضور علیہ السلام پر مکمل کر دیا گیا بند کر دیا گیا یہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم ہے اس میں چند باتوں کو مزید سمجھ لیں تاکہ یہ جو میں آپ کے سامنے بات کی کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس کی مزید وضاحت ہو جائے گا یاد رکھے گا میں نے ابھی یہ لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گا اس میں اس بات کو سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواہ حضور کا ضمانہ ہو یا حضور کے بعد قیامت تک آنے والا ضمانہ ہو یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے کوئی کہ حضور کے بعد نبی نہیں آئیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر کوئی نبی نہیں آسکتا مطلب حضور کے زمانے میں آ سکتا ہے نہیں نہیں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اب کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی خواہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک آنے والا زمانہ ہو اور اس میں دوسری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت تشریف لائیں گے اب آپ نے کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ قادیانیوں نے اور جتنے بھی بددیان نبوت تھے تقریباً سب ہی نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے کہ حضور علیہ السلام میں تو خود فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے قرب قیامت تو یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میرے ان الفاغوں پر غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے اب کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف دانے سے پہلے عطا کی گئی ہے یعنی حضور علیہ السلام کو بھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے نبی بنا کر بھی جا گیا ہے اب اگر عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لاتے ہیں اور لائیں گے یہ بھی اہل سنت کے نظریات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو آپ کا آنا عقید ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کیونکہ جو تعداد انبیاء دنیا میں بھیجی جانی تھی وہ سلسلہ وہ تعداد انبیاء مکمل ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام اس تعداد انبیاء کے اندر شامل ہیں تو اب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لاتے ہیں تو کسی نبی کا اس تعداد کے اندر اضافہ نہیں ہوگا جو عضو علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے مکمل ہوگا یہ الفار یاد رہے کہ عضو علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اب عضو علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی کوئی نیا نبی نہیں ہوں گا اور عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے آ چکے ہیں پہلے دنیا میں تشریف لاتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام اگر آتے ہیں تو وہ انہی تعداد سے ہیں اسی تعداد سے ان کا شمار ہوتا ہے تو اب کسی نئے نبی کا اضافہ نہیں ہوتا وہ سلسلہ نبوت وہ کسر نبوت کی امارت اور محل وہ مکمل ہو چکی اب اس میں ایک کا بھی اضافہ نہیں ہو چکا جہاں پڑ یہ بات بھی سمجھنے والی کہ صحیح علیہ السلام خود اپنے لئے فرماتے ہیں کہ میں اول الانبیاء بھی ہوں آخر الانبیاء بھی ہوں اب جیسے کہ میں نے شیر بھی پڑھا فتح باب نبوت پہ بے حد درو ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام تو اس کا کیا مطلب ہوا حضور علیہ السلام اول الانبیاء بھی ہیں آخر الانبیاء بھی ہیں تو اب ایک جو اول الانبیاء ہوگا وہ آخر الانبیاء کیسے جو آخر الانبیاء ہوگا وہ اول الانبیاء کیسے تو اسی لیے میں نے شروع میں جو الفاظ استعمالی کیے انہی پر غور کی تھی کہا میں نے یہ عرض کی تو حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اب حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے نبوت عطا کرنا یعنی حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ کنتو نبیوں و آدم بین المائی و تین محصر ابی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بٹی اور پانی کے درمیان تھے تو حضور علیہ السلام کو نبوت تو اس وقت دی جا چکی لیکن ایک ہے حضور علیہ السلام کو نبی بنانا حضور علیہ السلام کو نبوت کے وصف سے مشرف کرنا اور ایک ہے حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آگئے حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے کے لحاظ سے حضور علیہ السلام اول الانبیاء ہے اس نبوت کے دروادے کو کھولنے والے سیدی عالم صلی اللہ علیہ السلام سب سے پہلے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو نبی بنایا اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے کہ دنیا میں تشریف آوری جتنے انبیاء کو نبوت حضور علیہ السلام کے بعد ملی ہے حضور علیہ السلام کو سب انبیاء کے بعد دنیا میں تشریف لائے کہ اب حضور علیہ السلام جب تشریف میں آئے ہیں تو اب کسی کو نبوت آتا نہیں جائے گی یعنی حضور علیہ السلام کو وصف نبوت سے مشرف فرمانے اور حضور علیہ السلام کے دنیا میں تصریف لانے کے درمیان جتنے انبیاء تھے ان سب کو نبوت عطا کی گئی اب حضور دنیا میں آ گئے اب جو ہے وہ کوئی نیا نبی نہیں ہوگا کسی کو نبوت نہیں ملے گی تو اول الانبیاء عطائے نبوت کے لحاظ سے ہیں اور آخر الانبیاء بیست کے لحاظ سے ہیں لوگوں میں پھیجنے کے لحاظ سے ہیں دنیا میں تشریف آغری کے لحاظ سے ہیں حضور علیہ السلام اول الانبیاء بھی ہے آخر الانبیاء بھی ہے اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرمایا فتح باب نبوت پہ بہت ضرور ختم دور رشادت اللہ علیہ وسلم تو اس میں عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم کے اندر اس بات کو بھی سمجھنا ضروری تھا کہ حضور علیہ السلام تو ہم اول الانبیاء کہہ سکتے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا آنا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف چون نہیں ہے یہ مختصرن انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین سے ہے ضروریات دین ان عقائد کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سے کسی ایک کا بھی انکار انسان کو اسلام سے باہر کرنے گا یعنی اس کو کافر بنا دے گا اس لیے عقیدہ ختم نبوت یعنی اس بات کو نہ ماننا یا اس کے اندر جو ہے وہ شکو شبہ پیدا کرنا یا کوئی ایسا شخص جو ابدیاء نبوت نبوت کا دعویٰ کرے اس کو صحیح جاننا اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو وہ عقیدہ ختم نبوت کی خلاف ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی خلاف ہونے کی وجہ سے وہ شخص اسلام سے باہر کلا جائے گا تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیادی نظریہ سے ہے اس لیے آج تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک اس نظریہ پر پہرا دیا جا رہا ہے یہ وہ نظریہ ہے کہ جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر زندگی عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم آپ کے سامنے اسی سے متعلق قرآن مجید کے آیات اور احادیث اور دیگر جو ہے اس پر ہونے والے اعتراضات بھی انشاءاللہ کے سامنے پیش کریں